ہر ایک کے موں میں زبان نہیں ہے ناغن کو بٹھایا ہوا ہے زبان نہیں ہے خنجر کو بٹھایا ہوا ہے دوری دھار کا خنجر ہے جس نے دلوں کو چیل دیا جس نے رشتوں کو قوق دیا جس نے محبتوں کو ویران کر دیا سینوں کو نفرتوں سے پھر دیا میرے بچے بچیوں تمہاری ابتدائی عمر ہے اسے میٹھا کر لو اسے محبت سے پھر دو جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو عزتدار ہو دامن پاک ہو صاف ہو نظروں میں حیاء ہو پاکیزگی ہو وہ ٹکنالوجی کے بغیر بھی ہواوں میں اڑتے ہیں انسان کی بلندیاں وہ ٹکنالوجی سے نہیں تیہ ہوتی انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کے حیاء سے اس کی پاک دامنی سے تیہ ہوتی ہیں ہم یقین ہو گئے ہم فقیر ہو گئے میرے دیس سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گیا آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہا جی کوئی نشانی بتا دیں اب یہ لڑکیاں بور سے سویں آپ نے انہیں کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آجائے بیٹیاں انا ملیہ خاصہ پر کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان اکثر بہت کم آباپ ہیں جن کو اولاد سے تھنڈی ہوا آتی ہے ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آجائے گی جب شراب پی جائے گی زنا ہوگا تو قیامت آجائے گی پتھروں کی پوجہ ہوگی تو قیامت آجائے گی کہ جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آجائے گی پوری دنیا پھری ہے نمازی بہت حاجی بہت روزے والے بہت پردادار عورتیں بھی بہت لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے یقین ہو گئی دنیا بانج ہو گئی دنیا خالی ہو گئی دنیا پھر پھر کے پھر پھر کے اکھیاں تھک گئیں پر محبت دینے والے کرنے والے نظری کوئی نہیں آتے ہیں